ان کا حل پیش کیا ہے بلوچستان کے بیٹے آنور الحق نے مسائل کی بھی نشاندہی کی ہے وزیراعظم صاحب کی ہدایت کے مطابق وزیراعلا میر علی مردان ڈومکی نے پچھلے دس سال میں مرکز سے جو فنڈز بلوچستان کو ملے ہیں ان کی انکوائری کا حکم دیا ہے اسی طرح حکمتی زمینوں پر قبضہ نہیں ہونے دیا جائے گا جہاں سرکاری زمینوں پر قبضہ ہو چکا ہے ان کی کینسلیشنز کے لیٹرز ایشو ہو چکے ہیں جن لوگوں پر سرکاری زمین کو ہتھیانے اور بیچنے کا الزام ہے ان کو گرفتار کر کے ان کی کیسز نیپ کے حوالے کیے جائیں گے زمین کی سیٹلمنٹ ایک بڑا مسئلہ ہے جو کہ لا ان آرڈر کا سبب بن سکتا ہے لہٰذا اس کے انوشبتے کرنے کے لیے ایک طریقہ کار بنایا جائے گا اسی طرح جو آن گوئنگ کمپین ہے بلخصوص بجلی کی چوری کے حوالے سے مرکزی اور صوبائی حکومت کی کاوشیوں کے بعد ایک آشاریہ چھ ٹریلین روپیز ریکاور ہوئے ہیں یہ سرکولر ڈیٹ میں کمی ہوئی ہے اسی طرح ڈالر کے مقابلے میں چھ ٹریلین روپیز کا فائدہ ملک کو ہوا ہے اور کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ کاروائی جاری رہے گی ایرانی تیل کی سمگلنگ کے حوالے سے اس تمام مسئلے کا جائزہ لیا گیا اور یہ نوٹ کیا گیا کہ پچاسی فیصد تیل کی سمگلنگ اب سمندر سے ہوتی ہے اور چھے سو کے قریب کشتیوں کی تعداد بڑھ کر تین ہزار ہو گئی ہے کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ تیل سمگلنگ کرنے والوں کو دس دن کی محولت دی جائے گی اور اس کے بعد ان کی کشتیوں کو تباہ کرنا شروع کر دیا جائے گا سندھ اور پنجاب کے بارڈرز کو سخت کیا جائے گا کوسٹل ہائیوے سے کراچی کو سپلائی مکمل بند کی جائے گی اور اس کو جو نیبرنگ ہمسایہ عزلہ ہیں تک محدود کیا جائے گا سندھ اور پنجاب کے بارڈرز کو سخت کرنے سے ایرانی تیل کی کپت میں تیس سے چالیس فیصد کمی واقع ہوئی ہے کمیٹی نے خبردار کیا کہ سمگلنگ روٹس پر کسی بھی چیک پوسٹ پر حملہ ہوا تو مافیا کو ٹارگٹ کیا جائے گا اسی طرح بلوچستان میں مدارس کے حوالے سے دو سو پچاس مدارس اس وقت کام کر رہے ہیں ان تمام مدارس کی جیو ٹیکنگ کی گئی ہے ان مدارس میں ایک سو اکیس مدارس ایسے ہیں جن میں آٹھ ہزار طالب علم پڑھ رہے ہیں جبکہ چھراسی مدارس ایٹی فور کا انتظام افغان شہریوں کے پاس ہے جن میں طلبہ کی تعداد آٹھ ہزار پانچ سو ہے ان مدارس کا بندوبست پاکستانیوں کو سونپا جائے گا ان مدارس یہ بالخصوص جو افغان شہریوں کے منیجمنٹ میں ہے کی اکاؤنٹس کی جانچ پرطال اور مہاجر کیمپس کے ساتھ لنکس کی سکروٹنی کی گئی ہے اسی طرح جو نیشنل کیریکلم ہے اس کو نفرت انگیز مواد سے پاک کیا گیا ہے کمیٹی نے اس عمر پر اتمنان کا اظہار کیا ہے کمیٹی سے اپنے خطاب میں وزیراعظم نے اس بات کا احادہ کیا کہ نان سٹیٹ ایکٹرز کو کوئی ریایت نہیں دی جائے گی انہوں نے کہا کہ انڈیا کا ہم کیوں نہ نام لیں تمام واقعات میں انڈیا ملوث ہے بیرونی آناصر کے بغیر نان سٹیٹ ایکٹرز کچھ نہیں کر سکتے وزیراعظم نے یہ بھی کہا کہ نان سٹیٹ ایکٹرز کے خلاف مستقل مزاجی سے مقابلہ کریں گے اور اگر ضرورت پڑی تو قیامت تک ان کا مقابلہ کرتے رہیں گے انہوں نے کہا کہ انٹرنل سوشل آرڈر رکھنا سٹیٹ کی ذمہ داری ہے اور کیاوس کی کوئی اجازت نہیں دی جائے گی انہوں نے کہا کہ جب انارکی کی صورتحال آپ کے سامنے ہو تو تمام پروسیجرز سسپنڈ ہو جاتے ہیں وزیراعظم صاحب نے کہا کہ کسی نے بھی کوئٹہ میں پنجابی سپیکنگ کمیونٹی کے مائیگریشن کی تحقیق نہیں کی اور نہ ہی ان کے حقوق کی بات کی انہوں نے کہا کہ پنجابی سپیکنگ کمیونٹی کی مائیگریشن سے ہمارا سماجی ڈانچہ تباہ ہو گیا انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم کوئی بھی ایشو کو پریولیج ٹریٹمنٹ کا حق نہیں دے سکتے وزیراعظم نے ایک اور ڈائریکٹیوز بھی پاس کی انہوں نے کہا جو ٹیسٹنگ سرویسز ہیں جو کمپنیاں ہیں ان کو ان کے اڈٹ کیا جائے انہوں نے کہا کہ ان کمپنیوں نے بہت غلط کام کیے ہیں صرف ایک کمپنی نے گوست نوکریوں کو شائع کر کے سات عرب روپے کے گپلے کیے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ان کو گرفتار کر کے ان کا کیس نیب بیجا جائے گا وزیراعظم نے کہا جو برتیوں میں بیز افتگیاں ہوئی ہیں ان کی بھی جانج پرتال کی جائے اور پرانی تاریخوں میں جاری ہونے والے آرڈرز کی تحقیقات کی جائیں اور ملوث اناثر کو سزا دی جائیں وزیراعظم نے یہ بھی کہا کہ ہم نگران حکومت ایک بلیو پرنٹ اگلی حکومت کو دیں گے انہوں نے کہا کہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم نگران ہیں اور یہ سارے اصلاحات چند دنوں کے لئے ہے لیکن انہوں نے وان کیا خبردار کیا کہ ہم نگران عرضی حکومت ہیں لیکن جو ادارے ہمارے ساتھ ہیں وہ مستقل ہیں لہٰذا جو کام ہم کریں گے وہ اگلی حکومت میں بھی جاری رہیں گے کمیٹی نے گوسٹ ملازمین گوسٹ پروجیکٹ گوسٹ سیلز کی تحقیقات کا بھی حکم دیا اور کہا کہ تمام ملازمین کو ڈیجیٹل ڈیٹا میں شامل کیا جائے غیر قانونی تارقین وطن کے حوالے سے کمپین جو ہے وہ اور روبست طریقے سے جاری رہے گا اب تقریبا جو ڈیڈلائن ہے اس میں چوبیس دن ہیں ان لوگوں کو جن کے پاس یون ایسی آر کے کارڈ ہیں یا افغان ریزیڈنس ہیں ریزیڈنس ہیں کے ڈاکومنٹ ہیں یہ تقریبا ان کی ٹوٹل کاروائی ہوگی اسی طرح جو لوگ ویڈاوٹ ڈاکومنٹ ہیں جنہیں ایلینز کہتے ہیں چاہے وہ افغان ہیں چاہے وہ دوسرے ممالک ہیں اور تسی کیٹیگری وہ ہیں جنہوں نے آئیڈنٹی تیفٹ کی ہے جنہوں نے اپنے نام بدل لیا ہیں یا ڈاکومنٹ حاصل کی ہیں یا پاکستانی اداروں کو کمپرومائز کر کے جو ہمارے نادرہ کا سسٹم ہے اس کو مینج کر کے اپنے لئے آئیڈی بنائے ہیں ان کے خلاف کاروائی ہوگی ان کو پکڑ کر واپس افغانستان یا ان کے جو بھی ممالک ہیں دے جا جائے گا آخیر میں وزیالہ بلوچستان نے بلوچستان گورمنٹ کی جانب سے آرمی چیف کو وزیراعظم کو تمام شرکا کو یقین دلایا کہ نیشنل ایکشن پلان پر ہر صورت بلوچستان عکومت منوان اقدامات کرے گی شکریہ میں صرف ایک بات کہوں گا جو وٹ کی صورتحال ہے اس حوالے سے بھی بات ہوئی ہے تو وزیر داخلہ صاحب اس حوالے سے بھی آپ کچھ کمنٹ کرنا چاہتے ہیں زخمی بھی ہوئے اور باقی بھی لوگوں کا نقصان ہوا ہے اس کے علاوہ جو ادھر کے وڈ کی اپنی سیچویشن ہے دکانوں کی جو عام کومن لوگ ہیں ان سب کا نقصان ہے اس لحاظ سے کل یہ ہماری میٹنگ تھی اپکس کی نیشن ایکشن پلان کے مطابق اس پر یہ شامل کیا گیا پوائنٹ اور سارو نے من وآن وزیراعظم صاحب نے چیف آرمی صاحب نے وزیراعظم صاحب نے یہی ڈیسائیڈ ہوا کہ چار دن دیے جائیں گے دونوں فریقین کو اور جو اٹھارہ جون دوہزار تیس کی پوزیشن تھی اس پہ ان کو چلے جائیں جائے پیچھے اور اس کے بعد جب پیچھے چلے جائیں اپنے اٹھارہ جون کی پوزیشن پہ پھر جو ہے فورسز یا جو سالسین ہیں وہ کام کریں گے پہلے یہ چار دن میں ان کو ٹائم دیا گیا ہے کہ چار دن میں دونوں فریقین اٹھارہ جون کی جو پوزیشن ہے اس پہ چلے جائیں شکریہ